اسلام علیکم to all of you پوپ شاپ لوگ ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو most welcome to my channel that is miss رمشاہ official channel اس کے بعد آپ لوگ سے request ہے کہ kindly ویڈیو پوری دیکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like کیجئے گا اور چینل کو subscribe کیجئے گا آج کا topic ہمارا سائٹوپلازم کے حوالے سے کہ سائٹوپلازم کیا چیز ہے class 9 کے curriculum کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ سائٹوپلازم کیا ہوتا ہے کسے کہتے ہیں تو سائٹوپلازم جو ہے سائٹوپلازم is the semi-viscous and semi-transparent substance between plasma membrane یعنی کہ cell membrane and nuclear envelope تو سائٹوپلازم کیا ہے کہ semi-viscous یعنی کہ semi-transparent substance یعنی کہ ایسا liquid جو liquid بھی ہے جیل-like substance ہے یہ جیل ہی تارہ اور transparent بھی ہے half partially transparent اور partially transparent نہیں ہے یعنی یہ کوئی اور کلر بھی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ کہاں پر ہوتا ہے plasma membrane یعنی کہ cell membrane اور nuclear envelope کے درمیان ہوتا ہے ٹھیک ہے it contains water in which many organic molecules اچھا سائٹوپلازم میں کیا ہوتا ہے پانی کی تعداد ہوتی ہے جس میں بہت سارے organic molecules جیسے کہ protein ہیں carbohydrate ہیں lipids ہیں اور اور inorganic salts ٹھیک ہے inorganic salts جو ہیں are completely اور partially dissolved ٹھیک ہے تو جو سائٹوپلازم ہے اس کے اندر اتنا پانی ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر اس پانی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے organic molecules جیسے کہ protein carbohydrate lipids اور اس کے علاوہ inorganic salts جو ہیں completely یا پھر half یعنی کہ partially جو ہے وہ dissolve ہوتے ٹھیک ہے سائٹوپلازم provide space for the proper functioning of organelles ٹھیک ہے سائٹوپلازم کیا کرتا ہے کہ proper space دیتا ہے تاکہ proper function ہو سکے تمام organelles کی and also act as the site for various biochemical اور metabolic reaction ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ایک site دے رہا ہے ٹھیک ہے اپنا وہ site دے رہا ہے تاکہ وہاں پر بہت سارے biochemical reaction ہو سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ metabolic reaction ہو سکے ٹھیک ہے metabolic میں نے آپ کو بتایا تھا کہ metabolic کس سے نکلا ہے metabolism سے نکلا اور metabolism کیا ہوتی ہے کہ metabolism دراصل دو طرح کے process کو collectively metabolism کہتے ہیں اور وہ دو طرح کا process کیا ہے ایک catabolism اور دوسرا anabolism جب ہم food index کرتے ہیں تو food کے particles ہم پہلے دانت سے چباتے ہیں اس کے بعد ہمارا stomach ہے اس کو dissolve کرتا ہے اور digest کرتا ہے تو ایسا process جس میں food جو ہم نے index کیا ہے وہ breakdown ہو اس کو catabolism کہیں گے اور breakdown ہونے کے بعد اس کے جو nutrients ہیں وہ اپنے اس کو anabolism کریں گے اور collectively catabolism اور anabolism کہلاتا ہے metabolism ٹھیک ہے تو اور metabolism میں جو reactions ہو رہے ہوتے ہیں ان reactions کو metabolic reaction کرتے ہیں ٹھیک ہے for example glycolysis glycolysis کیا ہے breakdown of glucose during cellular respiration ٹھیک ہے تو یہ کہاں پر ہوتا ہے cytoplasm میں ہوتا ہے ٹھیک breakdown of glucose glucose کا breakdown ہو نا کس کہاں کب cellular respiration کے نوران ٹھیک ہے تو ہوتھ سو ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو آس کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ